ایک بار پھر آپ کو اپنے چینل ایڈوکیشن اینڈ بزنس پوائنٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں تو جنابے والا آج کا سیشن انصاف آفٹرنون سکولز کے حوالے سے ہے کئی دوست فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ انصاف آفٹرنون سکولز کے ٹیچرز کی سیلری چلت کے لیے کون کون سے ریجسٹر بنانے ضروری ہیں کیسے چلت کریں کیا اس کو ٹیپ پہ بھی درج کریں یا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کون کون سے ریجسٹر ضروری ہیں تو جنابے والا سب سے پہلے سکول کانسل اینس بی کاروائی ریجسٹر وہی ریجسٹر جس پہ آپ پہلے اینس بی کی کاروائی لکھ رہے ہیں اسی پہ آپ نے انٹیچرز یعنی انصاف آفٹرنون سکولز کے جو ٹیچر ہیں ان کی سیلری کے لیے بھی کاروائی اسی ریجسٹر پہ لکھنی ہے کیونکہ اکاؤنٹ آپ کا وہی ہے اینس بی والا اسی اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اسی میں سے آپ نے ڈراغ کروا کے ان کو پیسے دینے ہیں ان کی سیلری چلت کرنی ہے تو کاروائی ریجسٹر آپ کو وہی استعمال کرنا ہوگا تو اس کے بعد کیش بک کیش بک بھی وہی ہے جو آپ پہلے انس بی کی اخراجات کے لیے استعمال کر رہے ہیں انس بی کی جتنی بھی پرچیز یا سرپسز آپ لے رہے ہیں جس کیش بک پہ آپ وہ درج کر رہے ہیں اسی پہ آپ نے ان کی سیلری بھی درج کرنی ہے پھر بتاتا چلوں کہ اکاؤنٹ وہی ہے تو اس لیے ریجسٹر بھی وہی استعمال کرنا ہوں گے تو اس کے بعد آتا ہے ایک نیا ریجسٹر اس کے لیے ریجسٹر قبض الوصول یہ ریجسٹر کئی دوستوں نے تو اس کا نام پہلی دفعہ سنا ہوگا یہ ریجسٹر ہوتے تھے اس وقت جب سیلرییاں ہیڈ کے تھوڑھ آتی تھی پریمری اور الیمنٹری سکولز کی سیلری ڈیپٹی آفس کے تھوڑھ آتی تھی پھر ای او اور ای او سے سینٹر ہیڈ ماسٹر یا پھر میڈل سکول کا ہیڈ ماسٹر خود لیتا تھا تو پھر جا کے وہ اپنے سکول میں اس نے بنایا ہوا ہوتا تھا قبض الوصول اسی طرح ای او آفس میں اور ڈیپٹی آفس میں بھی ہوتے تھے اسی طرح کا آپ نے یہ پھر انٹرڈ ریجسٹر مل جاتا ہے تو قبض الوصول پہ بھی ان کی سیلری کا اندراج کرنا ہے اور ان کے سائن لینے ہیں وہ اماؤنٹ جو آپ ان کو سیلری کے طور پر دے رہی ہیں وہ نوٹ کرنی ہے چیک کا نمبر جس چیک کے تھوھ آپ ان کو وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں اس چیک کا نمبر بھی اس میں نوٹ کرنا ہے دیٹ نوٹ کرنی ہے کس ماہ کی تنخواہ دے رہے ہیں کتنے ماہ کی دے رہے ہیں کب سے کب تک دے رہے ہیں وہ ساری تفصیل اس میں لے کے اس سے سائن لے لے رہے ہیں تو اس کے بعد آتی ہے جناب والا وچر فائل وچر فائل بھی وہی ہے جو آپ نس بی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کے لیے وچر کون سا ہوگا اس کے لیے وچر دستی بنے گا یعنی وہ ایک قسم کی رسید ہوگی وہ رسید آپ کو کون دے گا وہ ٹیچر دے گا جس کو آپ سیلری دے رہے ہو یعنی جو ٹیچر انصاف آفٹرنون سکول میں پڑھا رہا ہے اور اپنی سیلری وصول کر رہا ہے وہ ایک رسید ہاتھ سے بنا کے آپ کو دے دے گا کہ میں نے فلاں منت سے فلاں منت تاک اپنی اتنے ماہ کی سیلری وصول کر لی ہے اور اس کے ساتھ اپنا شناختی کارڈ کی فوٹو کا بھی لگائے گا اور ساتھ آپ نے اس چیک کی جس چیک کے ذریعے آپ نے اس کو رقم دی ہے ایک بات قابل غور ہے اس میں کہ آپ نے جو سیلری دینی ہے تھرو کراس چیک دینی ہے چیک کے تھرو دینی ہے نکت نہیں دینی را کروا کے نہیں دینی ڈریکٹ ان کو چیک دینا ہے کراس چیک وہ اپنے کاؤنٹ میں جمع کرویں گے پھر کلیکشن وصول ہو جائے گی تو اس چیک کی کاپی آپ نے وچر فائل میں اس رسید کے ساتھ اس کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ آپ نے اس میں اٹیچ کر دینی ہے تو نیکسٹ کاؤنٹر فائل اور فوٹو کاپی آف چیک تو ایک کاؤنٹر فائل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیک بک ہے اس میں سے آپ چیک نکال کے دیتے ہیں اس میں ایک چھوٹا حصہ جو ہوتا ہے دو پارٹ ہوتے ہیں چیک کے ایک چھوٹے والا پارٹ جو ہے وہ آپ کا اس بک میں بچ جاتا ہے اور بڑے والا پارٹ آپ نکال کے اس کو دے دیتے ہو یا بیکٹ میں جمع کرواتے ہو جہاں سے آپ نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ جو چھوٹے والا حصہ ہے اس کو کاؤنٹر فائل کے طور پر لاتمی رکھنا ہے اس چیک بک کا جو چھوٹے والا ایک پارٹ ہے وہ آپ کی کاؤنٹر فائل ہے اور فوٹو کا پیس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ آپ نے لازمی اس چیک کی رکھ لے ریا ہے تو آخر میں آپ نے ان کو سس میں درج بھی کرنا ہے یعنی جس طرح ہم ٹیب میں سس پر آن لائن اندراج کر رہے ہیں نا نس بی کے جتنے بھی اخراجات کر رہے ہیں تو آپ نے ٹیچرز کی سیلری کا اندراج بھی سس میں لازمی کر دینا ہے کیونکہ سیلری آتی ہے انصاف آفٹرنون سکولز کے ٹیچر کی ان ایس بی اکاؤنٹ میں اس لیے سارے کا سارا طریقہ کر ان ایس بی ہی جیسا ہے وہی ریجسٹر کاروائی ہے وہی کیش بک ہے اور اسی طرح سس میں آن لائن اس کا اندراج کرنا ہے ایک چیز اس میں وچر فائل بھی وہی ہے کاؤنٹر فائل اس میں بھی ہم رکھتے ہیں اس میں بھی رکھنی ہے اس میں دو چیزیں اضافی ہیں ایک تو آپ نے وہ جو چیک ہے اس کو دیا اس کی فوٹو کا بھی رکھنی ہے اور دوسری بات اس میں ہے کہ اس میں آپ نے قبض الوصول لازمی بنانا ہے بات اندہ سگ carriers کچھ بات اندفر کچھ بات اندازم وہی جو نگا پڭی sometime قبض الوصول حميدا ہے میں کچھ کروکاawel اسے ہیں پڭی